اسلام علیکم کلاس نائن کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج ہم ترجمہ قرآن کا لیکچر لیں گے اور آج ہمارا بک کے لحاظ سے پہلا لیکچر ہوگا آج ہمارا ٹوپک ہے سورہ مریم اور آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ لوگ اپنی بک ساتھ رکھیے گا اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں ٹک ہے پیج نمبر فور آج کے ٹوپک میں ہم سورہ مریم کا آغاز کریں گے اور اس میں ہم نے آیات ابھی نہیں پڑھنی کیونکہ اس سے پہلے اس کا تعارف ہے اور اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل ہے کچھ اہم پوائنٹ ہے اہم نکات جیسے ہم کہیں گے اور کچھ ایڈیشنل شارٹ کوئسن بھی ہے ہمارے جو آج کے ٹوپک میں ہم اس سے ڈسکس کریں گے ٹک ہے تو بیٹا پیج نمبر فور ساتھ رہے گا میرا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ میں ذرا بک کی ریڈنگ کر کے تاکہ بچوں کا سیبس بھی گو تھو ہو بچے اپنی چیزیں بھی کمپلیٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا سبجیکٹ بھی مکمل کریں گے ٹک ہے تو میں ریڈنگ کروں گا اور جو چیزیں اس میں نوٹ کرنے والی ہوں گی آپ کو میں وہ بتا دوں گا پیج نمبر فور ہے سورہ مریم سب سے پہلے ہمارے پاس سورہ مریم مکی صورت ہے اور میرا بتانے کا اور پڑھانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو کچھ چیزیں مارک بھی کرواؤں گا جیسے میں نے اپنی بک میں بھی مارک کیا ہے میں نے ہیڈنگ اور میں نے ہائی لیٹر یوز کیا ہے تو آپ بھی ہائی لیٹر یوز کریں گے اپنے ساتھ اسے رکھیں گے ٹک ہے تو سب سے پہلے ہے سورہ مریم مکی صورت ہے مریم کونسی صورت ہے مکی صورت یہ ہائی لیٹ کریں گے ہم اس کے بعد اس میں اٹھانوے آیات ہے اٹھانوے آیات ہائی لیٹر ہم کریں گے ٹک ہے اس سے آگے ہے تعرف تعرف میں ایک اور ہمیں چیز یاد کرنی ہے کہ تعرف میں ایک وجہ تسمیہ بھی ایڈ کی جاتی ہے ٹک ہے تو ہمیں وجہ تسمیہ یہاں پر لکھنا ہے وجہ تسمیہ اور اس میں ہم یہ لکھیں گے کہ وجہ تسمیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نام رکھنے کی وجہ کسی بھی چیز کا نام ہو جیسے آپ بچوں کے نام ہیں تو آپ کے نام کا مطلب کیا ہے وجہ تسمیہ کیا ہے کیوں نام رکھا گیا کس نے نام رکھا تو اس میں یہ ساری چیزیں تو اسی طرح قرآن پاک کے جتنی بھی سوٹتے ہیں سب کے نام ہیں اور سب کے نام کی ایک وجہ ہے رزن ہے تو ہم اس میں وہ ڈسکس کریں گے ٹک ہے تو سب سے پہلے وجہ تسمیہ اگر ہم پڑھیں تو سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے حضرت مریم کا نام آئلٹ کر لیں گے اس کے بعد اس لیے سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے یہاں تک ہم ایک بریکٹ بنائیں گے ٹک ہے بریکٹ کا سٹارٹ کریں گے سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اور پھر حضرت مریم کا اس میں نام رکھا گیا سورہ مریم تو یہاں بریکٹ کلوز کریں گے تو ہیڈنگ ہم دیں گے وجہ تصمیح کی تو کیا لکھیں گے یہاں تک میں نے آپ کو ایک ہنٹ دے دی ہے کہ ایسے ہم نے کرنا ہے کہ یہاں تک یہ پورا ایک آنسر بنے گا اور ہماری اس پوری بک میں اینڈ تک جتنی بھی صورتیں میں نے آپ کو بتایا تھا انٹرودکشن میں کہ ایٹین صورتیں ہیں تو ہر صورت میں تین سوال جو ہیں وہ ہمارے فکس ہیں نمبر ایک اس صورت کا نام یہ کیوں رکھایا نمبر ایک اس کا خلاصہ لکھیں اور نمبر تری علمی امنی نکات لکھیں تو وہ سارا کچھ ہمارا ہے تو ہم ساتھ سار ریڈنگ کرتے ہوئے اپنے آنسر بھی کوشش کریں گے مار کر لیں گے تو یہاں پر وجہ تصمیح کی ہیڈنگ دے دیں گے اور ہمارا اس میں امنی مار کرنے آگے صورت مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرقین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا حبشہ کی طرف حجرت یہ لفظ حیلیٹ کریں گے ٹھیک ہے صحابہ اکرام کو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف حکم دیا حبشہ کی طرف آگے حجرت حبشہ یہاں ایک سوال بنائیں گے ٹھیک ہے حجرت حبشہ حبشہ پر مختصر نوٹ لکھیں ٹھیک ہے یا حجرت حبشہ پر مختصر وضاحت کریں ٹھیک ہے حجرت حبشہ پر مختصر وضاحت کریں کوئی بھی سوال بنایا جا سکتا ہے بیٹ اس میں آنسر ہمارا فکس رہے گا حبشہ بریعظم افریقہ بریعظم افریقہ ہائلیٹ کریں گے کا ایک ملک ہے جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا عیسائی حکمران لفظ ہائلیٹ کریں گے جس کا لقب نجاشی تھا نجاشی لفظ ہائلیٹ کریں گے نجاشی بہت رحم دل اور آدل بادشاہ تھا رحم دل اور آدل بادشاہ بھی ہائلیٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا نجاشی کا اصل نام اسحمہ تھا یہ ہائلیٹ کریں گے نام اس کا اصل اسحمہ آگے ہیں مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لئے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے مسلمانوں کو حبشر کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دے دی اب حجرت جو کی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے تو اس میں ہم ایک اور سوال بھی بنائیں گے اور اہم نکات میں بھی ایڈ کریں گے حجرت حبشہ میں کتنے مرد اور خواتین حجرت حبشہ میں کتنے مرد اور خواتین شامل تھی تو یہ سوال ہمارا بنے گا تو ہمیں یاد رہے گا حضرت محمد رسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہاں سے بریکٹ کا سٹارٹ کریں گے اور اگر میں آپ کو اس کا بتا دوں تو حجرت حبشہ پر مختصر تعارف یا مختصر وضاحت تو اس کا وہ فرس پیراگراف ہی صرف آنصر آئے گا حبشہ بڑے عظم افریقہ کے ایک ملک یہاں سے شروع کیا تھا ہم نے اور نجاشی کا اسل نام اسیمہ تھا یہاں تک یہ بریکٹ کلوز کریں گے پھر آگے جو دوسرا ہم نے آنصر کرنا ہے جوہتے حبشہ میں کتنے مرد اور خواتین شامل تھیں تو اس میں ہمیں یہ آنصر یہاں سے شروع کرنا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گیارہ مردوں اور چار خواتین یہ ہائلٹ کریں گے گیارہ مردوں اور چار خواتین اہم پوائنٹ ہمارے لئے یہ ہے کہ کتنے لوگ تھے گیارہ مردوں اور چار خواتین اچھا اب گیارہ مرد اور چار خواتین ٹوٹل کتنے ممبر ہوئے یہ بھی ہمیں یاد کرنے پیپر میں ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے ٹوٹل ہمارے پاس ففٹین ٹھیک ہے پندرہ لوگ ہوئے تو گیارہ مرد چار خواتین آنصر کے لئے صرف ہم اتنا ہی کریں گے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی یہ نام ہائلٹ کریں گے صحابی رسول ہیں اور آپ کے زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں یہ تو یہ بھی ان کا نام ہائلٹ کریں گے یعنی ہم نے ہائلٹ اس لیے کرنے یہ ہمارے ایم سی کوز کا حصہ بنتے ہیں بن سکتے ہیں تو ہمیں یہ اچھے سے یاد کرنے ہیں آگے یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت یہ پہلی ہجرت کا جو ہمارا واقعہ ہے ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور خواتین شامل تھیں تو ہم نے یہ مکمل اس میں ایڈ کرنے نبوت کا پانچوںہ سال اب میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو نبوت کا پانچوںہ سال اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ نبوت سے آگے پانچ سال جب گزر گئے تو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تو مجھے بتا دیں آپ لوگ ایزی اگر آپ کو یاد رہے گا کہ نبوت کا پانچوںہ سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج اس وقت کتنی تھی اور اس میں ہم ہجری نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں بچے آنسر کرتے ہیں تو ہجری بتا دیتے ہیں تو ہجری نہیں ہے نبوت ہے ہجرت نبوت کے تیرہویں سال ہوئی تھی تو اب ایزی ہوگیا آپ کے لیے تو آپ مجھے ضرور بتائیں گے کمنٹس میں کہ نبوت کا پانچوںہ سال اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج مبارک کتنی تھی آگے ہیں ہمارے پاس مسلمان امن کی تلاش میں حبشاہ پہنچے امن کا لفظ ہیلٹ کریں گے مسلمان حبشاہ کس مقصد کے لیے گئے تھے امن حاصل کرنے کے لیے اور آگے لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات پرداشت نہ ہوئی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سنار ہیں انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بیچا ان لوگوں نے وہاں کمتی تحفے پیش کی اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند دن آسمبری لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں انہوں نے اپنا باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لی وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہے اور آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں یہ بات سنکا نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کی نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پر اثر تقریر کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں سب سے پہلے لفظ ایک ہائیلٹ کریں گے حضرت جعفر بن عبی طالب نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی تھی حضرت جعفر بن عبی طالب اور یہاں ایک سوال بنائیں گے یہ سارے ہمارے ایڈیشنل ہی ہیں اور ہمیں اسے اچھے سے یاد کرنا ہے کہ نجاشی نجاشی کے دربار میں تقریر بس میں نے ہند دی آپ کو نجاشی کے دربار میں تقریر کے الفاظ کیا تھے یا کیا تقریر بیان کی گئی یا حضرت جعفر بن عبی طالب نے کیا تقریر کی تو ہمارا آنسر ہم نے اسی سے گئی میں صرف ہند دیا اس لیے آپ کو کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ سوال کے الفاظ چینج ہو جاتے ہیں ایڈیشنل ہوں تو وہ چینج ہو جاتے ہیں جو جس کے معنی میں آتا ہے تو وہ وہی ورڈنگ یوز کرتے ہیں تو اس میں یہ کہ یہاں میں نے ہند دے دیا کہ نجاشی کے دربار میں یہ جو ہمارے پاس باکس دیا ہے ہم نے یہ اچھے سے یاد کرنا ہے تو یہاں پہ میں اہم نکات میں وہ لکھ جاتا ہوں کہ حضرت جعفر کا حضرت جعفر بن عبی طالب کی تقریر ٹکے تو یہ ہمیں تقریر یاد کرنی ہے مشکل ہے کہ لونگ میں آئے اگر آ گیا تو پھر ہمیں سب کچھ کرنے اگر ہمیں لونگ میں نہ آیا تو ہم نے اسے کم از کم شورٹ کے لیے کچھ ورڈنگ یاد کرنی ہوگی یہاں سے ہے اے بادشاہ اب حضرت جعفر نے کیا تقریر کی نجاشی کے سامنے کہ اے بادشاہ ہم لوگ جاہل تھے بتوں کی پجا کرتے تھے مردار مردار کا مطلب مردار جانور کھاتے تھے گناہوں کے عادی تھے پروسیوں کا حق مارتے تھے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈاتا تھا ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا ہم میں اپنا رسول بھیجا انہوں نے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرح بڑایا بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں خون خرابے سے باز آ جائیں یوتیموں کا مال نہ کھائیں پروسیوں کو خیار رکھیں نماز پڑھیں روزے رکھیں اور زکاة دیں ہم ان پر ایمان لائے شرک بت پرستی اور تمام برے عمال چھوڑ دیں چھوڑ دیں اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہوگی ہو چاہتی تھی کہ ہم اسی گمراہی کے طرح واپس چلے جائیں ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آگئے اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے تو یہ پوری تقریر ہمیں کچھ اپنے لفظوں میں بھی اگر ہم کرنا چاہیں تو ایک دو لائنز ہم کر سکتے ہیں اگر وائز شارٹ کوسٹن میں اگزیکٹ وہی آنسر کرنا ہوتا ہے جو یہاں پر لکھاؤ آگے ہے نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی یہاں ہائلٹ کریں گے نام سورت کا سورہ مریم سٹیٹمنٹ یوں ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے کس سورہ کی تلاوت کی تو سورہ مریم ہم چوز کریں گے نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا وہ رونے لگے نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنی ہے یہ دونوں لفظ ہائلٹ بھی کریں گے کلام یعنی قرآن پاک جو سورہ مریم پڑھی گئی تھی اور انجیل انجیل جو نجاشی کے ہی چراغ کی روشنی ہے یعنی ان کا جو پیٹرن ہے یا ان کے جو الفاظ ہیں یا ان کے جو حکامات ہیں یہ تو سیم ہی ہیں کسی ایک ہی جگہ یا ایک ہی ذات کے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اس طرح مکہ والوں کا مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہو ناکام لفظائلت کریں گے کہ نجاشی سے مکہ والوں کا کافلہ یا وفد کیسے روٹا ناکام روٹا تھا کامیابیوں نے نہیں ملی تھی اور مسلمان وہاں امن و سکون سے جانے لگے حبشا کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے کئی لوگ ان کے دعوت سے مسلمان ہوگے مسلمان ہونے والوں میں حبشا کے بادشاہ نجاشی بھی تھے یہ تھوڑا سا ہمیں خود سے یاد کرنا ہوگا کہ حبشا کا جو بادشاہ نجاشی اس نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا یہ ہمیں اچھے سے یاد کرنے سٹیٹمنٹ جیسے بھی بنے گی کہ حبشا کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا یا اس کے بارے میں کیا آنسر ہم کریں گے کہ مسلمان ہو گیا تھا نہیں ہوا تھا اپنے مذہ پر قائم رہا تو وہ جو بھی آپشن ہوگا ہم اسے چوز کریں گے آخر میں آج کے ٹوپک میں سورہ مریم کا خلاصہ تو ہم خلاصہ کی یہاں پر ہیڈنگ دیں گے ٹھیک ہے خلاصہ سورہ مریم کا خلاصہ کیا ہے سورہ مریم کا خلاصہ توحید رسالت توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے یہاں تک یہ ہمیں یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں اگر ہم ایک چیز اور ایڈ کریں اہم نکات میں تو ایمانیات سلاسہ ایمانیات سلاسہ ایمانیات سلاسہ کا مطلب کیا ہے ایمانیات سلاسہ سے کیا مراد ہے یہ بھی سوال ایک ہمارا بنے گا یہ جتنے اہم نکات ہیں یہ بھی اور یہ ہمارے سوالات یہ بھی ایک ہی ہم ایڈیشنل انہیں کنسیلر کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ ہم نے ان چیزوں میں بھی ایڈ کی ہیں تو ایمانیات سلاسہ ایمانیات سلاسہ سے کیا مراد ہے وہ تین کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے تو توحید ہے رسالت ہے اور آخرت کا بیان ہے یعنی ہر زمانہ میں ہر امت میں یہ تین چیزیں زیادہ بتائی گئی اپنی امتوں کو نبیوں کی طرف سے ایمانیات سلاسہ توحید رسالت اور آخرت خلاصہ میں ہم صرف اتنا ہی لکھیں گے اور باقی جب ہم اپنی ایکسرسائز میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں باقی ڈیٹیئر کریں گے آج کے لئے بیٹے اتنا کافی ہے اگلے لیکچر میں ہم اس کے مضامین علمی عملی نکات اور آیات بھی ڈسکس کریں گے اور باقی ہمارا ٹوپک آج یہاں پر مکمل ہوتا اگر اس ٹوپک سے لیٹر کوئی کوئی قیسٹن ہوگا آپ ضرور پوچھئے گا اور اپنا اس کے بارے میں جو بھی ایشو ہوگا آپ ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم کچھ چیزیں اور ایڈ کرنے والے ہیں ہمارا جو پیج نمبر سکس ہے ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور مزامین اور علمی عملی نکات یہ دو چیزیں ہماری رہ گئی تھی اسے ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں مزامین اور علمی عملی نکات بک آپ کے سامنے ہوگی بیٹا اور ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ سورت مریم میں اللہ تعالی کی وحدانیت کا ذکر ہے وحدانیت میں سب کا مالک اور خالق اللہ تعالی کی ذات ہے سب کچھ حسیق ہے لیکن ذاتی طور پہ اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے پھر اس سے آگے سات انبیاء تو ہم یہ کچھ چیزیں جو ہے اس میں پوائنٹ بنائیں گے سب سے پہلے کہ سورت مریم کے مزامین میں یہ جتنے بھی ہمارے مزامین ہیں علمی نکات ہیں یہ ہمیں تھوڑا اس لئے آج سے بھی ریڈی کرنے ہوں گے کہ جتنا کچھ پیپر کے لئے ہم تیاری کرتے ہم میں رکھنا ہے کہ سارا کچھ طبق میں پیپر میں نہیں پوچھا جاتا تو کسی صورت کے مزامین پوچھے ہم اس کے آنسر کریں گے تو ہم نے لڑنے کے لئے مزامین میں کچھ چیزیں مارک کرنی ہے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت یہ لفظ ہم نے ہائلٹ کرنا اللہ کی وحدانیت اور اس میں ہمیں یہ لفظ ہائلٹ بھی کرنا ہے پھر سات انبیاء اکرام سات انبیاء اکرام علیہ مسلم کا تذکرہ ہے جس میں بتایا گیا کہ کسی نبی کی موجزان پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی جیسے ہم صورت مریم پڑھ رہے ہیں تو حضرت مریم ان کے بیٹے حضرت ذاتی کسی لحاظ سے کوئی اس کے سات رشتہ داری ہے تو پھر سات انبیاء اکرام یہ لفظ بھی ہائلٹ کریں گے کتنے انبیاء سات انبیاء اکرام سات انبیاء اکرام علیہ مسلم کا اس میں تذکرہ یہ سارے ہمارے امسی کی عذبی ہیں اور پوچھا جا سکتا ہے مزامین میں سورت مریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہیں سات انبیاء یہ ہمارے کی ورڈ بھی ہیں اور جب ہم مزامین یا کسی ٹوپک کو ڈیٹیل کر رہے ہوتے ہیں تو ان لفظوں کا یوز ملازمی کرنا ہوتا ہے آخر میں کہ اس صورت میں حضرت مریم علیہ کا تذکرہ دنوں کو مہمان بنا کر لائے جائے گا مہمان کا لفظ ہائلٹ کریں گے جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہاک کر دوزق کی طرف لے جائے گا پیاسے جانوروں کا لفظ ہائلٹ کر یہ ہماری سٹیٹمنٹ بن سکتی ہے بنے گی کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کا کیا ریزلٹ ہوگا کیسے انہیں جنت میں لائے جائے گا مہمان اور دوسرا یہ کہ مجرموں کو کیسے لائے جائے جانوروں کی طرح ہاک کر اور پھر ہم نے تین رکوع اور قیامت کے حوال یہ اس کے لیے ایک لفظ ایڈ کرنے تین رکوع اور پھر اس کے ساتھ قیامت کے قیامت کے حوال یہ ہم نے لفظ آئیلٹ کرنے ہے اور اس میں ذکر آجے گا پھر آگے علمی عملی نکات ہم جو لکھیں گے تو اس میں ہم نے کچھ چیزیں آئیلٹ کرنی ہے علمی عملی نکات مریم کا مطالعہ کرنے سے علمی عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے رحمت اور قدرت کے لفظ ہم نے ہائیلٹ کرنا ہے ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں نمبر ٹو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت دی نمبر تری یہ ہمیں طولہ سیاد کرنا اور صورت مریم کے مطابق تمام انبیاء اکرام نے اپنی قوم کو کس چیز کی دعوی دی اللہ تعالیٰ کی عبادت تو یہ لفظ انڈرلائن کریں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پھر اس سے آگے ہمیں اپنی تمام حاجات حاجات کا لفظ حیلٹ کرنا ہے جو لفظ ہم انڈرلائن ہائلٹ کرتے ہیں اس کا پرپس یہ کہ ہمارے لئے امی سی کے لئے آسکتے ہیں ہمیں تمام حاجات کا لفظ حیلٹ کرنے کے لئے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے آگے نمبر فور کسی نبی کی موج زانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی عظمت کا لفظ حیلٹ کرنے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں لیکن اس میں فضیلت بہت زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ پیدائش جو موجزانہ ان کی پیدائش ہے تو اس میں ان کا بیٹا نہیں بنتے آگے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے یہ لفظ انڈر لائن کریں گے انبیاء کرام کا طریقہ اس کا پرپس یہ ہے کہ انبیاء کرام علی مسلم کا کیا طریقہ ہے والدین کے لحاظ سے تو ہم اس میں یہ کریں گے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے یہ انبیاء کرام علی مسلم کا طریقہ ہے آگے ہمیں اپنے بڑوں کو نہائیت عدب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے عدب اور احترام کا لفظ ہائیلیٹ کریں گے اور یہاں ہمارا سوال بن سکتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کو دعوت دینے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تو یہ پورا آنسر ہمارا اس میں بن سکتا آپ ریکارڈنگ میں جب آپ یہ سن رہے ہوں گے تو اس میں تو تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے یہ بچے پوچھ لیتے ہیں اور سام ٹائم نہیں پوچھ تو میں جیسے آپ لوگ لیکچر لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ادوانٹی یہ کہ آپ ریوائز کر کے بھی سن سکتے ہیں جو سوالات میں نے آپ کو بتائے ہیں جیسے اب ہمیں اپنے بڑوں کو کس طرح دعوت دینی چاہیے بڑے عدب نہائیت عدب اور احترام سنیکی کے دعوت دینی چاہیے نمبر سیون ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے یہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی صفت ہے سوال یہ ہے کہ وعدہ پورا کرنا کن لوگوں کی صفت ہے آپ اپشن پر اگر انبیاء کرام کا لفظ آئے گا تو ہم چوز کریں گے اگر نیک لوگوں کہ چوز کریں گے ایسا نہیں ہو گا کہ دونوں ہی آجیں آگے تو پھر بی اینڈ سی دونوں ایک اپشن میں چوز کرنا ہو آگے ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ اللہ علیہ سلم کی زبان یعنی عربی زبان عربی زبان میں نازل ہو نبی پاک سلسل کی زبان کون سی دی وہ بھی عربی زبان تھی اور آسان فرما دیا آسان کا لفظ بھی ہائلٹ کر سکتے ہیں آگے ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے عربی زبان پھر یہاں پر ہائلٹ کریں گے اور غور و فکر کلاوز بھی ہائلٹ کریں کیونکہ میں نے اس لئے آپ کو ساری چیزیں ہائلٹ کروائی ہیں بہت سے کام میں نے اپنی بک پر کیے ہوئے تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائیں کہ لرننگ کرتے ہوئے ان چیزوں کو یاد کرتے ہوئے ہمارے کوششن میں تو ہمیں یہ وہاں پر بھی ہیلپ دیتے ہیں آگے حدیث نبوی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی نے فرمایا ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے حضرت عیسیٰ ہیں اب یہاں پر میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ دی کہ ماں کی گود میں بات کی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی نے میراج کے سفر میراج کے سفر محمد علیہ ملاقات فرمائی ان میں سے حضرت عیسیٰ بھی تھے جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد رسول خاتم نبی کو دیکھ کر فرمائے یہاں ایک سوال بنے گا کہ میراج کے سفر یا میراج کی رات حضرت عیسیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 استقبال یا ان کو دیکھ کر کیا فرمایا تو یہ آنسر بس اتنا ہی کرنا ہے کہ خوش آمدید نیک بھائی نیک 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 بھائی آخر میں ہمارے پاس آئے گا حضرت محمد رسول خاتم نبی صلی اللہ علیہ 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 اور رنگ سرخ سفیت تھا وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آیا ہوں میں آپ کو یہاں چیزیں بتا دوں کہ نمبر جو ہمارے پاس علمی عملی نکات ہیں ہم یہ ایکسرسائز میں بھی ڈسکس کریں گے اور ایکسرسائز میں بھی انہی چیزوں پر ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے کہ علمی عملی نکات کم مز کم چھے ہمیں آنے چاہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ علمی عملی نکات جو لاز ٹائم بور میں پیپر آیا تھا تو اس میں چھے ہی پوچھے گئے تھے میں لونگ کرتے ہوئے آپ کو اس کا پیٹرن بھی بتا دوں گا لونگ دس نمبر کا حقہ اسے ہم نے کیسے ڈیوائیڈ کرنے ہے تو اس پیپر میں جب ہمارے سامنے پیپر آئے گا تو اس میں چھے لکھنے ہیں کم از کم چھے لکھنے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ یاد کرنے کے لیے ہمیں اڈیشنل اور ایم سی ساتھ ساتھ یاد ہوں گے ساتھ میں آٹھ میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ بنتی ہوگی تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا ہم نے سارے یاد کرنے اب اٹیمٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم نے نمبر کرنی ہے نمبر سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ چھے اگر پوچھے گئے تو چھے نمبر چیک کرتے ہوئے بھی اور لکھتے ہوئے بھی رہیں گے ہم نے نمبر ٹھیک ہے وہ یہ جو پوائنٹ ہے ہم پین کے ساتھ لکھیں گے یہ ہم مارکل کے ساتھ ریفرنس لکھیں گے اب یہ ہم نے کہا سے نکال ہے کہیں سے بھی نہیں جب ہم پیپر میں بورڈ کا سوال آئے گا تو اوپر سورت کا نام لکھا ہوگا اس سورت کے تفصیلی مضامین یا تفصیلی جو ہے اپنے علمی منقات اور تعریف کے بارے میں ڈسکس کرنے تو ہمارے پاس یہی چیزیں آئیں گی نمبر ٹو نمبر ٹری نمبر فور نمبر فائی نمبر سکس ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ سارا کچھ ہمارا آتا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ وہ سورت کا نام یہ ہم نے سورت کا نام اس میں لکھ نا ہے تھوڑا سا ہائی لیٹڈ ہو جائے گا اور تھوڑا سا چیک کرنے والے کے لئے اسی رہے گا اور وہ ہمیں پیپر کے کچھ پریزیٹیشن کے بھی مارکس ہوتے نہیں ہیں لیکن یہ چیزیں اگر ہم کر دے پیپر میں تو چیک کرنے والے کے لئے اور زیادہ آسانی پیدا ہوتی جب اس کے لئے ہر چیز ان کے سامنے آرہی ہے تو وہ آسانی سے چیک ہو جاتے ہیں تو یہ ہم نے کام اس میں کرنا ہے علمی عملی نکات اور مزامین میں ہم نے کچھ ہیڈنگز وغیرہ کی ہیں اور ہم نے اسی کو ہی ایٹ کرنا ہے اب ہم اپنی جب ایکسرسائز میں جائیں گے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ ہم نے لونگ کیسے اٹمٹ کرنا ہے ہم نے مزامین کا کیسے کرنا ہے ہم نے دس نمبر کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ آپ کا پیٹرن ہے آپ نے ایک سوال جو آپ کے مائن میں ہو گا جیسے علمی عملی نکات میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہر پوائنٹ کے ساتھ سورت مریم تو لکھا ہے آگے کچھ نمبر بھی لکھے ہیں سب سے پہلے نکات میں نمبر فور نمبر 35 36 آگے 48 یہ نہیں میں لکھے یہ سوال ہو جائے گا اتنا یاد کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا تو آپ نے جیسے اتنا بھی کر دیں بچے یہ بھی نہیں کرتے میں نے پیپر چیک کی ہوئے اور اس میں یہ کہ بچوں کو بتائے کہ آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ کے یہ جو کرنے سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی ریزن بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کی صورتیں زیادہ ہو جائیں گی چار پانچ چھ صورتیں ہو جائیں گی زیادہ ہو جائیں گی تو ابھی بچے پوچھتے آپ اس وقت یہ بھی کہیں گے کہ سر اتنے زیادہ علمی نکات ہے مکس ہو جاتے ہیں دوسری تیسری صورت کے پہلی دوسری صورت میں آ جاتے ہیں سارا کچھ ہو جاتا ہے تو ہم نے کرنا یہ کہ اچھے کی کوشش کرنی ہے بہت اچھا ہم نے لرن کرنا ہے یاد کرنا ہے پریکٹس کرنی ہے ایک صورت تو ہم کر رہے ہیں کہ ایک دن میں ہم نے سارا سلیبس کر لینا ہے تو ہم نے ایک ایک صورت کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کا یاد کرنا ہے اب اینڈ پر جا کہ جب ہمارے پاس کچھ ٹائم نہیں ہوگا اور ہم نے بلکل پیپر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اب نہیں آرہا تو تب ہم یہ کام کریں گے کہ ہم اپنی اس ساتھ ایڈ کریں گے اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ پیپر چیک کرنے والا بہت کم ہے بھی تو یہ چیزیں ہیں تھوڑا سا آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں یہ سب کے لیے نہیں ہے یہ جو میں نے آپ کو مشورہ دیا ہے بلکل اچھے سے پوری کوشش کرنی ہے اچھا کرنے کی اور سارے تیچر ایسے نہیں ہوتے کہ جیسے میں نے بہت دیکھیں گے ایسا ہرگز نہیں یہ بھی چیک ہوں گے یہ بھی پڑے جائیں گے پھر آپ پکڑے جائیں گے تو اس پہ نہیں رہنا ہے آپ نے تیاری کرنی کوشش کرنی ہے اور یہ چیزیں اچھے سے یاد کرنی ہے تو یہ ہمارا مکمل ہوا تعارف مزامین علمی امنی نکات نبی پاک صلی اللہ مبارک بتایا کچھ ایڈ کی ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہیلپ دیں گے آج کے لیے اتنا ہے اور اگلے لیکچر میں ہم صورت مریم کی آیات کا جو حصہ ہے وہ ریڈ کریں گے اور سات الفاظ مہینی بھی ایڈ کریں گے اوکے بیٹا اللہ حافظ